بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین جو میاں نواز شریف کا یہ سارا کیس ہے کہ جس طریقے سے وہ بیماری کے حوالے سے ان کی بتایا جا رہا ہے اور اسی بنیاد پر ان کو زمانت دی گئی اس حوالے سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کو جلد ہی ملک سے باہر جانے کی بھی اجازت مل جائے گی یہ وہ سٹوری ہے جو ایک ماہ پہلے بلکہ ایک ماہ سے بھی زیادہ عرصہ پہلے اس سٹوری کے بارے میں بتا دیا گیا جس کو پورا یہ کہا گیا کہ یہ پورا ٹرانسکرپٹ ہے جس پر عمل ہوگا اور ہو بہو ویسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے یہ کیا سٹوری ہے اور اس کے بارے میں کیا کہا گیا ایک پروگرام تھا جس کے اندر ایک نامور صحافی نے بتایا اور دعویٰ کیا یہ کہ لکھ کے رکھ لیں کہ یہی کچھ ہوگا جو میں بتانے جا رہا ہوں بہت بڑی خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو ڈیر ویورز جن کی نظروں سے یہ نہیں گزری ان کے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہ بہت بڑی خبر ہے جو کہ آٹھ ستمبر کا ایک پروگرام تھا موئید پیرزادہ نے یہ پروگرام کیا تھا اس میں ایک صحافی تھے کون سے صحافی تھے ان کا نام میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو جنہوں نے بتایا کہ نواز شریف کا جو کیس ہے وہ ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر جو ہے اس میں ریلیف ملے گا اور ان کی زمانت ہو جائے گی اور یہی ظاہر کیا جائے گا کہ ان کی صحت بہت خراب ہے یہ اس وقت انہوں نے بتایا جب اس طرح کے حالات نہیں تھے جو اب خبروں میں آ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف کی صحت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہے اللہ ان کو صحت و تندرستی عطا فرمائے لیکن انہوں نے بتایا کہ ان کو ٹیکنیکل بنیادوں پر ریلیف ملے گا ان کو عدالت کی طرف سے ریلیف ملے گا پھر اس کے بعد ان کی صحت کے حوالے سے یہ خبریں آئیں گی کہ ان کی صحت بہت زیادہ خراب ہے اس لیے ان کو باہر جانے کی اجازت دی جائے تو ان کو باہر جانے کی اجازت بھی مل جائے گی اور باہر جب وہ جائیں گے تو وہاں پہ وہ علاج کروائیں گے اور ان کے جتنے بھی کیسز ہیں وہ پینڈنگ پڑے رہیں گے یہاں پہ جتنے بھی ان کے کیسز ہیں وہ پینڈنگ رہیں گے کچھ عرصے کے بعد ہی مریم نواز کو بھی انہی بنیادوں پر ریلیف ملے گی اور وہ بھی باہر تشریف لے جائیں گی اور عمران خان کے پورے دور کے اندر وہ باہر ہی رہیں گی اور مریم نواز جو ہے وہ سیاست سے عمران خان کے دور تک عملی طور پر آؤٹ ہو جائیں گی باہر چلی جائیں گی اور مریم نواز شریف کے حوالے سے یہی کہا جاتا رہے گا پاکستان کے اندر کہ وہ بہت زیادہ ان کی صحت خراب ہے وہ علاج کروا رہے ہیں اور علاج کے حوالے سے ہی مسلم لیگنون بتاتی رہے گی اور جو پاکستان تحریک انصاف ہے جو حکومت ہے موجودہ وہ یہی کہتی رہے گی کہ آپ دیکھ لیں کہ ان کو جو ہی موقع ملا وہ باہر باگے ہیں وہ وہاں پہ موجود ہیں اور اس طریقے سے ان کو سیاست کا موقع ملے گا اور دوسری طرف مسلم لیگنون جو ہے وہ بھی اپنی سیاست کرے گی لیکن مریم نواز اور نواز شریف اس سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے اور مریم نواز شریف جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں تشریف لائیں گی جب نئے الیکشن کا اعلان ہو چکا ہوگا نئے الیکشن کا بگل بچ چکا ہوگا تو اس وقت وہ بھی پاکستان میں تشریف لے آئیں گی اور دونوں پارٹیز کو فیس سیونگ کا موقع مل جائے گا دونوں پارٹیز اپنی طور پر اسی طرح اپنی کمانے جو ہیں وہ سیدھی کیے رکھیں گے ایک دوسرے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف والے یہ گلہ کرتے نظر آئیں گے کہ دیکھیں میاں نواز شریف کو جو ہی موقع ملا وہ باہر چلے گے پاکستان کیوں نہیں آتے اور کیسز کا سامنا کیوں نہیں کرتے جبکہ یہ کہا جائے گا مسلم لیگنون کی طرف سے کہ ان کی صحت بہت خراب ہے اور مسلم لیگنون جو ہے وہ اپنی جو ہلکی پھلکی موسیقی ہے اپنی جو سیاست ہے وہ اس کو جاری رکھے گی اور پاکستان تحریک انصاف یا موجودہ حکومت ہم کہہ لیں تو وہ بھی اپنی طرف سے وہ الزام آئید کرتی رہیں گی کہ دیکھیں صحت کا بہانہ لے کر وہ اس ملک سے فرار ہو چکے ہیں اور یہ یہاں پہ وہ دبارہ واپس آنا نہیں چاہ رہے تو اگر ہم دیکھیں آٹھ ستمبر کی دیکھیں جس پروگرام میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا اور انہوں نے یہاں تک دعویٰ کیا کہ یہ بات لکھ کر رکھنے کہ ایسا ہی ہوگا تو بالکل اگر ہم اس کو دیکھیں تو آٹھ ستمبر میں میاں نواز شریف کی اس قدر صحت خراب نہیں تھی کس طرح دو تین دنوں کے درمیان ان کی زمانتیں ہوئیں اور پھر اس کے بعد میڈیکل گراؤنڈ پہ ایسی گراؤنڈ تیار کی جاری ہے کہ وہ جلد ہی اس ملک سے باہر چلے جائیں گے لندن میں جا کے اپنا علاج کروائیں گے اور وہاں پہ پھر وہ اپنا وقت گزاریں گے یہاں پہ انہوں نے عمران خان ان کا نام ہے جن اینکر نے یہ سارا دعویٰ کیا عمران خان جو کہ بہت عرصہ ایکسپریس پر اپنا پروگرام کرتے رہے اور آج کل وہ دوسرے چینل پہ چلے گئے ہیں جی این این پہ شاید پروگرام کر رہے ہیں انہوں نے موئید پھر زادہ کے پروگرام میں آٹھ ستمبر کو جو ان کا پروگرام ہوا اس میں یہ ساری سٹوری بریک کی اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ باتیں آپ نوٹ کر لیں کہ یہی ہوگا جس پر موئید پھر زادہ کو یہ کہنا پڑا کہ یہ تو آپ کوئی لکھا لکھایا ٹرانسکرپٹ لے آئے ہیں جس میں یہ ساری چیزیں آپ بتا رہے ہیں کہ ایسے ہوگا ایسے ہوگا جو صحت کی بنیادوں پہ وہ باہر تشریف لے جائیں گے پھر اس کے بعد وہ سیاست سے آؤٹ ہو جائیں گے اور پی ٹی آئی یہ کہتی رہے گی نون لیگ یہ کہتی رہے گی انہوں نے یہی کہا کہ میں نے جو کہا ہے وہ آپ لکھ کے اپنے پاس رکھ لیں بلکل یہی کچھ ہونے جا رہے ہیں یہ دو تین ہفتوں کی بات ہے آپ کو یہ سارا منظر نامہ سامنے آ جائے گا اور دو تین ہفتے گزرنے کے بعد جو ان کی بتائی گئی بات تھی جو ان کا بتایا گیا ٹرانسکرپٹ تھا جو ان کی ان کی پیشن گوئی تھی اگر انہوں نے ذاتی تجزیہ کیا تو وہ بھی اور وہو بہو ویسا ہی ہوتا نظر آ رہا ہے جس طریقے سے آج میانواز شریف کی دو دن قبل زمانت منظور کی گئی کل پھر دبارہ ہیرنگ ہو گئی اس کی لیکن اسی طریقے سے مریم نواز کی آج لاہور ہائی کورٹ میں زمانت کے لیے ان کا جو کیس تھا وہ لگا اور اس کو بھی کل تک ملتوی کیا گیا اس میں یہ بھی پوچھا گیا کہ کیا مریم نواز کو موقع دیا گیا ہے اپنے والد سے ملنے کا تو اس حوالے سے دیکھنے میں یہی آ رہا ہے کہ شاید شاید یعنی یہ کا نہیں جا سکتا ہے اس پہ کوئی کومنٹ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ میٹر جو ہے وہ عدالت میں زیر سماعت ہے لیکن اگر کیس کی نویت کو دیکھیں تو شاید ان کو بھی اس طرح کا کوئی ریلیف مل جائے تو اگر ان کو بھی ریلیف ملتا ہے میاں نواز شریف جو ہے ان کو طبی بنیادوں پر اگر ایک بال کے لیے اگر بنیاد بنا کر وہ بھی باہر تشریف لے جاتی ہیں تو پھر یہ مان لیا جانا چاہیے کہ جو عمران خان نے جو اینکر پرسن ہے عمران خان جرنلیسٹ ہے عمران خان انہوں نے جو اپنا تجزیہ پیش کیا تھا انہوں نے جو اپنی پیشنگوئی کی تھی انہوں نے جو اندر کی خبر بتائی تھی وہ بالکل درست ثابت ہو رہی ہے تو اسی طریقے سے ہم آپ کو بخبر رکھتے رہیں گے اب تک کے لیے حضرت دیجئے اپنا اور اپنے اردگرد موجود دوستوں کا بہت خیار رکھئے گا اللہ حافظ